نمسکار اوپن انڈیا ہندی میں آپ کا سباگت ہے کرونا کے بڑھتے سنکٹ کے بیچ دلی میں ویکنڈ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا یہ ویکنڈ کرفیو شکروار رات دس بجے شروع ہوگا اور سوموار صبح چھے بجے تک جاری رہے گا اس دوران مال جیم اور سپاس سب بند رہے گا لیکن آوشک کاموں کے لیے لوگوں کو کرفیو پاس دیا جائے گا مکہ مندری کے اجریوال نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا سب نے مل کے یہ نرنے لیے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر کرفیو دلی کے اندر لگایا جائے گا اس کا قارن یہ ہے کہ لگ بگ ہفتے کے دوران ورکنگ ڈیز کے دوران آدمی کو اپنی کمائی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے آدمی کو اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے لیکن ویکنڈ میں اکثر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا دوسری ایکٹیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں جو کی کٹیل کی جا سکتی ہے جو کی جس کے اوپر انکش لگایا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو دکت نہیں ہونی چاہیے اسی لیے چین توڑنے کے لیے ویکنڈ کے اوپر تاکہ لوگ زیادہ سمپرک میں نہ آئے ویکنڈ کے اوپر کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن اس کرفیو کی وجہ سے جو essential services ہیں مان لیجے آپ کو اسپطال جانا ہے مان لیجے آپ کو ائرپورٹ جانا ہے مان لیجے آپ کو ریلوی سٹیشن جانا ہے ایک اور بھی بڑی چیز ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن ہے اور کئی لوگوں کی شادی کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف ہو ایسے لوگوں کو جو essential services ہیں اور خاص کر جو شادیاں ہیں ان کو ہم curfew passes دے کے ان کو allow کریں گے ان کا movement ہم allow کریں گے وہ curfew passes کے apply کر سکتے ہیں اور ان کو جلد سے جلد بینہ کسی harassment کے ہم curfew passes دیں گے یہ فیصلہ تب ہوا ہے جب دلی میں پچھلے دن ہی سترہ ہزار سے ادھک نئے کیس درج کیے گئے تھے جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں دلی میں ویکنڈ curfew پر کیا کیا کھلا رہے گا اور کیا بد سینیما ہال تیس فیصدی چھمتہ کے ساتھ کھلیں گے دلی میں ویکنڈ curfew کے دوران ضروری سیوائیں پادھت نہیں ہوں گے ضروری سیوائے مقت رہیں گے شادیوں کے لیے ای پاس دیے جائیں گے جم سپا اور آڈیٹوریم بند رہیں گے سابتہ ہی بازار روزانہ ایک زون میں ایک ہی لگے گا ریسٹورنٹ میں اب بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکیں گے پیک کرا کر گھر لے جا سکیں گے ویکنڈ curfew لگانے کے دوران ٹرین اور ہوایی یاتریوں کے لیے انیر راجیوں سے آنے والے واہن چالکوں کو چھوٹ ہے ٹکٹ دکھا کر یاترہ کر سکیں گے آئی ڈی کارڈ دکھانے پر پرائیویٹ ڈاکٹر نرس پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی چھوٹ ملے گی پترکار کو چھوٹ ملے گی رات میں ویکسین لگوانے والوں کو بھی چھوٹ رہے گی وہیں راشت، کیرانہ، پھل، سبزی، دودھ، دوہ سے جڑے دکانداروں کو ای پاس کے ذریعے ہی مومنٹ کی چھوٹ ہو گی فلال پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کورونا کے سترہ ہزار دو سو بیاسی نئے مریضوں کی پشتی ہوئی اور ایک بار ایک لاکھ سے زیادہ ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو چوتھی سیمپل کی جانچ میں پندرہ دشم لو نو دو پوزیٹیو ویٹ درج ہوا ہے وائرس کی وجہ سے ایک سو چار مریضوں کی موت ہو اس خبر میں فلال اتنا ہے تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی